اپنے گھر میں اپنی چھت پہ کاروبار کرنا ہر میری بہن کی ہر میرے بھائی کی خواہش ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا ہے بعض اوقات مشینیں ایسی مل جاتی ہیں جو ہم گھر میں چلایا نہیں سکتے ان کی بجلی کی کنزپشن ایسی ہوتی ہے یا مشینوں کو شور بڑا ہوتا ہے یا اتنی مہنگی فیکٹری لگتی ہے بعد میں گھر میں لگانے کے باوجود بھی ہم اس سے نقصان میں چلے جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی فیکٹری دکھاتا ہوں جو سادہ لو آدمی نے بنائی ہے یہ رکشہ کا کام کرتے تھے رکشہ ڈرائیور تھے اور ابھی اپنے گھر میں چھوٹا سا سیٹ اپ لگا کے انہوں نے اسی سیٹ اپ کو ذریعہ ہے مواش بنایا ہوئے اور یہاں سے اپنی روزی روٹی کی تلاش کرتے ہیں ان کے گھر میں ان کا جو مال یہ تیار کرتے ہیں سیل میں آکے خود لے جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ مال بیچنا نہ پڑے آپ کو خود ڈیمانڈ آ رہی ہو کہ ہمیں اتنا مال چاہیے تو یہ کون سا مال تیار کر رہے ہیں ڈیلی بیس پہ کتنا مال تیار کرتے ہیں بجلی کا بل کتنا آ جاتا ہے تمام خرچیں نکال کے پروفٹ کتنا آتا ہے لیبر کتنی چاہیے تمام ریپورٹ آپ کو دیتے ہیں میں پہلے بھئی رکشہ چلاندہ سی تھے رکشہ تو میرا دراصل کوئی ایسا کام سائی نہیں سی اس بعد میں کام شروع کیتا ہے ماشاءاللہ بھا ٹھیک چال رہا ہے کافی اچھا چال رہا ہے تقریبا سیل میں نہ اندینے مال کے اندینے بنا ہو تو میں انہاں بناائی نہیں سکتا ہو پھر ویک اندینے بنا کے دیو مثلا پورا کرو مال پھر میرے مال تا فیلال پورا نہیں اندہا دراصل جنہ کو میں بنا سکنا ہونا میں بنائی جائنا ہے ہر میرے بہن بھائی کو شکوہ یہ ہے کہ مال تیار کر لیتے ہیں بکتا نہیں ہے تو یہاں پہ میرے خیال میں اس کاروبار میں میرے بتائے بغیر یا میرے کہے بغیر اس مکمل ویڈیو کو دیکھنے میں آڈینس سمجھ جائے گی کہ یہ مال خود ہی بک جاتا ہے مال ہی ایسا نا چیز ہی ایسی ہے آپ کا ادھار بھی ہوتا ہے اس میں پورا ہی نہیں ہوتا مال ادھار کیا دینا ہم نے اچھا ایسی چیزوں کا ادھار کم بکتا ہے جس کی ڈیمارڈ زیادہ ہو ادھار اس چیز کا دینا پڑتا ہے جس کی ڈیمارڈ اور زبردستی دکاندار کو ہم کہیں یا رکھ لو تمہاری میربانی ہمارا بھی مال بیچو ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے جو آپ تیار کر رہے ہیں جس کے آپ مینفیکچر ہیں آپ دکاندار کو سیل مین کو اس میں سے اچھا مارجن دیں اچھا پروفٹ دیں تو وہ آپ کی پروڈکٹ کو خود خوشی سے سیل کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی بتا ہے اس میں سے ہمیں بھی مال ملے گا چلیں تمام باتوں کو ہم ختم کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیٹ اپ کے بارے میں بزنس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں آپ ڈیلی بیس پر کتنا پیس تیار کرتے ہیں دو گھنٹے میں ہم تقریباً چار سو پیس تیار کر لیتے ہیں کتنے بندے کام کرتے ہیں تقریباً میں اکیلہ ہی کرتا ہوں فیل کوئی اگر زیادہ کام ہو تو میں باہر سے گھر والے لگا لیتا ہوں کوئی لڑکے باہر سے لگا کے پھر یہ کام کرتے ہیں ایک پیس کتنے میں تیار ہوتا ہے ایک پیس ہم تیار کر کے ہمیں چار پئی میں پڑتا ہے بیچتے کتنے کا ہیں سات روپے کا سات روپے کا بیتے ہیں تو اندازہ کرلیں کہ تین روپے ان کا پر پیس پروفٹ ہے اور ڈیلی بیس پر آپ تیار کرنا چاہیں ہزاروں پیس سینکڑوں پیس آپ جتنا مال تیار کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرنا ہے کتنا کرنا ہے لیکن یہ کہ آپ کتنا کرتے ہیں ویسے نورملی تقریبا ہم دو تین ہزار پیس تیار کر لیتے ہیں ہمیں پرافٹ سات آٹھ ہزار آتی ہے اچھا یہ سات آٹھ ہزار پر پرافٹ چلیں ٹھیک ہے آتی ہوگی ابھی میں تو اس بزنس کو نہیں کر رہا لیکن اس میں خرچے بھی پھر ویسے ہی ہیں تمام خرچے نکال کے آپ کا تین کو دو سے تین ہزار پر آپ کا منافع ہوگا منتلی ایک لاکھ کے قریب آپ کی ٹوٹل جو کمائی ہوگی نا وہ ہے اب اس بزنس کو کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر بزنس ہر بندے کے لیے نہیں بنا سیاں نے کہاں دے جی لویا کسے کسے نو راز سند ہے تو مثال ایسے ہی ہے کچھ یہ کاروبار کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے میں کے ڈنجینئرہ میں امریک شاڈ ڈریور سی ایوے کھو توڑے سامنے کر رہے ہیں کوئی ڈاکھا نہیں کام کرنا چاہوے تو بندہ کر سکتا ہے ہاں جی کرنے والے کے لیے ہزار آسانی ہیں نہ کرنے والے کے لیے ہزار دشواری ہیں آجیں مجھے مشینیں جرح دکھائیں کون کون سے ہیں کیسے کام کرتی ہیں تو میں آپ کو مشینوں کا دکھاتا ہوں لو جی یہ مشین ہے جس سے مال تیار ہوتا ہے تو اس میں یہ جو موٹر لگی ہوئی ہے مین چیز تو یہ ہے بجلی کا بل اسی موٹر سے آنا ہے بجلی کا خرچہ اسی موٹر کی وجہ سے زیادہ ہونا ہے تو یہ تقریباً آپ کے تین کیوی سیٹ اپ پہ چلے گی تو اس کا اندازاً ایک ناکس رائے جو میری ہے اس کے مطابق جو بجلی کا بل آپ کو آ سکتا ہے وہ پندرہ ہزار پی تک آ سکتا ہے باقی یہ ہے کہ بھائی سے بھی باتیں پوچھتا ہوں مجھے بتائیں اس میں مال کیسے تیار کرتے ہیں آپ اے جی میں کئی پہ اسی تاڑے سامنے توڑا ہو اندھے وچپا ہوتے اے سامنے مال پہ آتا دیکھو اے کرکرے بانے گئے نا اندھے اور وہ اے لوٹ ہوتے ہیں اے کرکرے چیک کرو اے نہیں ہے نہیں نہیں닛 Japanese اے- Saturday چپ مکہ میں ہے اچھا جب یہ اس میں سے اس طرح سے گزارتے ہیں تو کیا ہاتی گا یہ گزاتے ہیں کرکرے کرکرے کے بعد اس کو ڈالتے ہیں اس والی مشین میں اس کو مکسر بولتے ہیں یہ یہاں پہ اس کو کھول کرنا اس کے اندر ڈال کے اس کے نیچے ہلکا سا فلیم جلا کے ہلکا سا آئل لگاتے ہیں ویسے آئل فری ہے سارا اس میں آئل نہیں ہے لیکن ہلکا سا آئل لگانا آتا ہے تاکہ اس کی تھوڑی سی شیلف لائف بڑھ جائے اور اس کو مسالہ لگانا ہے اور اس کو گمبا دینا ہے میں خود اس لیے سارا بتا رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا کنفیوز ہیں بولنے میں کیونکہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے مشکل ہے بولنا تو میں آپ کو جلدی جلدی اور واضح تفصیلا بتا سکتا ہوں میں نے یہاں سے کافی کچھ سیکھا ہے میں یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں کوئی ایک گھنٹہ رہا میں دیکھتا رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے جیسے مال تیار ہو جائے یہ دیکھیں اس میں سے نہ مسالہ لگاوا ہے مال کو یہ مسالہ لگاوا مال ہے تو اس کی جو اکسپائر یہ کتنی ہے کتنی دیر نکال جاتا ہے میں ایک بھی نہ نکال لے گا یہ جو پیکٹ تیار ہوئے دکھائیے گا اچھا یہ بنا بنا ہے پیکٹ ملتا ہے یہ والا نہیں خود تیار نہیں ہے یہ شاپر پیکٹ تیار گیا ہوئے اچھا یہ تیار شدہ ہے کیونکہ ان کا برینڈ نہیں ہے یہ یہ تیار شدہ پیکٹ ہے کتنے کا پڑتا ہے آپ کو تقریبا دو روپے کا پڑتا ہے اچھا دو روپے کا ان کو یہ پڑتا ہے اگر آپ اپنے برینڈ کا بنوانا چاہتے ہیں آپ اپنا بنوانا لیں تھوڑے سے اس کے اندر ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنے ہیں اس کے اندر یہ کیمرہ میں ان صاحب دکھائیے گا لو جی اے گیج جی میں لیز نہیں ہوندی لیز کے اندر ہوا بری ہوتی ہے اچھا جی یہ خیر تھوڑے سے اس کے اندر انہوں نے ڈالے اور پیک کر دی آج کل دس روپے میں آتا ہی کیا حالات بڑے خراب ہیں پاکستان کے یہ پیکٹ پیک ہے اس مشین میں سے گزارنے کے بعد یہ مشین اس میں ہوا برتی ہے اور اس کو پیک کر دیتی ہے سیل کر دیتی ہے یہ مشین اور اس کے ساتھ ہی کمپریسر پڑا ہوئے ہیں یہ دونوں کٹھے کام کرتے ہیں باقی مشین لیدہ لیدہ اکیلی کلی کام کرتی ہے اس مشین میں بھی ہیٹر ہے تھوڑا سا یہ بھی بجلی کا کنزوم کرے گی بجلی کی کنزپشن اس کی بھی ہے باقی وہ کمپریسر ہے اس کے اندر بھی موٹر ہے یہ جو ہے یہ گیس پہ چلے گا یہ تمام خرچیں نکال کے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی روزی روٹی لگ جائے گی آپ کا جو آمدن ہے یا اللہ تعالی کی ذات نے آپ کو جو رزق دینا ہے وہ آپ کے نصیب کا وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اچھا ملے گا دوسرے کاروباروں کے نسبت اس کاروبار میں تھوڑا سا سکوپ اس لیے زیادہ ہے کہ ایک نئی چیز ہے دیکھیں مکعی ڈالنی ہے پافکورن اور کرکرے یہ بن کے باہر اور اس کے مزید ایکسپینس نہیں ہے اب یہاں پہ کچھ اور سوال ہیں جگہ کتنی چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں ڈیٹھ دو مرلا جگہ چاہیے مال کیسے بکتا ہے دکان داروں کو ایک دفعہ سیل مین کو آپ بتائیں جی میرے پاس مال ہوتا ہے وہ خود ہی لے جائے کریں گے آپ سے باقی اس کا بجلی کا بل میں نے آپ کو بتا دی ہے اس سے کم سیٹ اپ آپ کا گھر بھی آپ کا یہ سیٹ اپ بھی یہ انا جو آوڈا فری ہو جائے گا پھر آپ کا بجلی کا بل نہیں آئے گا یہ تمام خرچے میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی ارننگ اس کی سیل سب کچھ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب máin بات کی طرف آئیں تو یہ مشینیں ہیں کمپریسر یہ اس کی یہ ہیٹ سیلنگ اب اس کو بتا نہیں کیا بولتے ہیں اور یہ ایک مشین ہے اس کے علاوہ یہ مشین ہے یہ مشین تو نہیں ہے یہ mikser ہے یہ خیر یہ تین چار جو سیٹ چیزیں ہیں ان کا جو سیٹ ہے یہ کتنے کا ہے یہ مین چیز ان سے پوچھتے ہیں کتنے کا جی تقریبا یہ تین چار چیزیں ساڑھے تین لاکھ رپے دی ہیں ساڑھے تین لاکھ کی ہیں مہنگا نہیں ہے سیٹ اپ یہ چیزیں میں نے ایکٹرہ لینے ہیں ویسے تو دو لاکھ کی بھی مل جاتی ہیں اچھا اچھا مطلب چیزیں دیکھیں آپ یہ چائنہ کی مشین ہے پاکستان کے ہے نہیں وہ اس طرح یہ بھی کچھ اس میں بھی موٹر شوٹر لگی ہوئی اور اس کی یہ جو چیزیں ہب ہے وہ بڑی میند سے بنی ہوئی ہے اچھا خیر جب بھی آپ لینا چاہیں آپ یہاں پہ آئیں دو لاکھ میں بھی آپ کو مل جائے گا دو لاکھ میں بھی آپشن ہے اور ساڑھے تین لاکھ میں بھی آپشن ہے اس میں راو میٹریل بھی ان کے پاس ہوتا ہے آپ نے جب یہ سیٹ اپ لیا تھا راو میٹریل ملا تھا آپ کو یہ ساتھ جی چلیں ٹھیک ہے اچھا اس میں جو مکی ہے مکی ہے چھبیسو روپے کا توڑا ہے اور باقی یہ پیکنگ کا میں نے آپ کو بتا دی ہے مال تیار کریں پیک کریں کوئی چیز رہا نہیں گئی اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس نمبر پر رابطہ کریں اور آجیں ان کے پاس آہ زیرہ تین سو تین پچاس چالیس ایک سو تہتر یہ نمبر ہے میں نے یاد کی ہے ابھی غلط بھی ہو سکتا لیکن میں اوپر لکھ دوں گا پھر آپ اس نمبر پر رابطہ کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ